ناظرین آج آپ کو باکسنگ کی دنیا پر راج کرنے والے عالمی شہرت یافتہ باکسر مائک ٹائسن کی زندگی کے عروج و زوال کے حوالے سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین مائک ٹائسن 30 جون 1966 کو نیو یار کے علاقے بروکلینڈ میں پیدا ہوا اس کا باپ بریسل ٹائسن انتہائی بے ہیس انسان تھا وہ مائک ٹائسن اس کے بھائی اور اس کی بہن کو چھوڑ کر چلا گیا اس کی ماں کرک پیٹر کو گھر لے آئی وہ باپ بن کر گھر رہتا رہا یہ نیا باپ بھی پرانے باپ کی طرح گھر سے باگ گیا مائک ٹائسن کا بچپن انتہائی گربت لڑائی جگڑوں چوری چکاری چینہ جپٹی دنگا فساد اور منشیات فروشی میں گزرا وہ تیرہ سال کی عمر تاکھت ہتیس بار پکڑا گیا تھانے اور جیل گیا وہ سولہ سال کا تھا تو اس کی ماں کا انتخال ہو گیا دنیا میں اب بس اس کا بھائی اور بہن تھی اور ان دونوں کی ذمہ داریاں تھی وہ جیل جاتا رہا باہر آتا رہا مائک ٹائسن کو آنے جانے کے اس عمل کے دوران بھو بھی سیلوٹ مل گیا بھو بھی جیل کانسلر تھا وہ قیدی بچوں کی نفسیات پر کام کرتا تھا بھو بھی نے مائک ٹائسن کا ٹیلنٹ بام لیا وہ اسے کیل کھانے سے سیدھا رنگ میں لے گیا مائک ٹائسن نے باکسنگ کے گلوز پہنے اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا قدرت نے اس کے مکے میں چٹانی طاقت رکھی دی دنیا میں باکسنگ کے تین بڑے ٹائٹل ہیں و بی سی یعنی ورل باکسنگ کانسل و بی اے یعنی ورل باکسنگ اسوسییشن اور آئی بی ایف یعنی انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن مائک ٹائسن دنیا کا واحد باکسر تھا جس نے یہ تینوں ٹائٹل صرف بیس سال چار ماہ اور بائیس دن کی عمر میں حاصل دیئے اور یہ ورلڈ ریکارڈ تھا جو آج تک قائم ہے ناظرین مائک ٹائسن باکسنگ کے اٹھامن مقابلوں میں شریک ہوا اس نے پچاس مقابلے جیتے وہ صرف چھ مقابلے ہوا دو مقابلے ٹائی ہوئے اور اس نے چتالیس مقابلوں میں حریف کو ناکاوٹ کیا مائک ٹائسنگ اتنا شاندار باکسر تھا کہ اس نے شروع کے انیس مقابلے ناکاوٹ سے جیتے مائک ٹائسنگ نے انیس میں سے بارہ مقابلوں میں مخالف کو پہلے راونڈ میں ناکاوٹ کر دیا اس نے انیس اٹھاسی میں بائیس سال کی عمر میں مائک ٹائسنگ کو دو سیکنڈ میں ناکاوٹ کر کے لائسنل چیمپین کا عزازہ اصل کر دیا اور اس نے ناؤ بار ورلڈ ہیوی ویڈ ٹائٹل کا دفاع کیا مائک ٹائسنگ کو قدرت نے ہر لحاظ سے نواز رکھا تھا شہرت عزت اور دولت اس پر چاروں طرف سے پرس رہی تھی لیکن پھر وہی ہوا جو عموماً دولت عزت اور شہرت پانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس نے دولت عزت اور شہرت کو تھوڑے مارنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ وہ آج کے انجام کو پہنچ گیا مائک ٹائسنگ پر پہلا الزام انیس جولائی انیس سو اکیانوے کو لگا اس نے انڈیانا میں نشے میں دھتو کر اٹھارہ سال کی ایک لڑکی ڈسیری ورکشنٹن کی عزت نوٹ لی وہ گرفتار ہوا اور چھ سال قید کی سزا ہو گئی ناظرین وہ چھبیس مارچ انیس سو پچانوے کو رہا ہوا دوبارہ باکسنگ کی فیلڈ میں آیا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑنے لگا لیکن کامیابی کے یہ جھنڈے عارضی ثابت ہوئے وہ شراب کوکین اور چرس کا عادی ہو گیا اللہ نے اسے دولت سے بھی نواز رکھا تھا مائک ٹائسن نے بیس سال کے کیریئر میں چار سو ملین ڈالر کمائے اس نے سن دوہزار میں ایک سال میں چھاسٹھ ملین ڈالر کمائے یہ رقم پاکستانی رقوں میں پونے سات عرب بنتی ہے لیکن مائک ٹائسن عزت کی طرح دولت کو بھی نہ سنبھال سکا وہ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانے لگا اس نے ساؤتھ نکٹن میں محل بنا لیا اس کے ذاتی ملازمین کی تداد دو سو تک پہنچ گئی یہ لوگ باڈی گارڈ، شفر، شیف اور مالی تھے مائک ٹائسن نے پنتالیس لاکھ ڈالر کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل خرید لیے ناظرین اس نے چونتیس لاکھ ڈالر کے کپڑے اور زیور خریدے اس نے اٹھتر لاکھ ڈالر پوٹلوں، ریسٹورانوں، شراب خانوں اور جوا خانوں میں اڑا دیے اس نے بیوی کو بیس لاکھ ڈالر کا بات ڈب لگوا دیا دس لاکھ ڈالر سالگیرہ پارٹی پر خرچ کر دی اور اس کے موبائل فون کا بل دو لاکھ اکتیس ہزار ڈالر بن گیا اور اس نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر کے دو بنگالی چیتے خریدے اور ان چیتوں کے ٹرینرز کو ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر دیے ناظرین اس کی فضول خرچیوں نے رنگ دکھایا اور وہ دو ہزار چار میں انتالیس برس کی عمر میں اٹھتیس ملین ڈالر کا مقروض ہو گیا ناظرین وہ دیوالیا ہوا دولت سے فارغ ہوا تو وہ شہرت کو ٹھوٹے مارنے لگا وہ دو ہزار چھے میں کوکین کے جرم میں گرفتار ہوا چوبیس گھنٹے جیل میں رہا دو ہزار نو میں لاس انجلیس ائرپورٹ پر فوٹوگرافر سے لڑ پڑا ناظرین اس نے شادیاں کی نکام ہوئیں گرل فرینڈز بنائیں وہ لوٹ کر چلی گئیں دوست نراز ہو گئے اور رشتہ دار روتے دوتے اس کی زندگی سے نکل گئے یہاں تک کہ مائک ٹائسن آج کے حالات تک پہنچ گیا ناظرین مائک ٹائسن آج کل دنیا میں عبرت کا نشان بن کر پھر رہا ہے یہ اس وقت بے گھر ہے یہ کبھی اس فٹ پات پر گلتا ہے اور کبھی اس فٹ پات پر جا لیٹتا ہے ناظرین لوگ آج اسے ادھار تک دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ مانگ کر کھانا کھاتا ہے نشے کا عادی ہے نشے کے لیے ہاتھ تک پھلا لیتا ہے یہ کیمروں سے چھپتا رہتا ہے اور اگر کوئی ٹیلی ویزن چینل اسے تلاش کر لے تو یہ ناظرین کو اپنے اروجوز وال کی کہانی سنانے لگتا ہے ناظرین وہ مائک ٹائسن جو دس سال پہلے تک دنیا کا ہیرو تھا لوگ جس سے ہاتھ ملانا جس کے ساتھ تصویر کھچوانا عزاز سمجھتے تھے وہ مائک ٹائسن آج دنیا بھر کی بیچارگی کا حدف ہے اور کوئی اس کے پاس کھڑا تک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں موسیقی